یحییٰ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابو تیہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاون زکریہ نے بیان کیا کہا ہم سے عامر نے کہا ہم سے عروہ بارقی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غریمت ملتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باون تلحہ بن نبی سعید نے خبر دی کہا کہ میں نے سعید مقبری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ سواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کی ترازوں میں ہوگا اور سب پر اس کو سواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترے پن خزیل بن سلمان نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے ان سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلیح حدیبیہ کے موقع پر نکلے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے ان کے دوسرے تمام ساتھی تو محرم تھے لیکن انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا ان کے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا تو ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے اس پر نظر پڑھنے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر پڑی تھی لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ان کا کوڑا اٹھا کر انہیں دے دے جسے لیے بغیر وہ سوار ہو گئے تھے ان لوگوں نے اس سے انکار کیا محرم ہونے کی وجہ سے اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گورخر پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا گوشت تمہارے پاس بچا ہوا باقی ہے اور قطادہ نے کہا کہ ہاں اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار آٹھ سو چوون عبی بن عباس بن سحل نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان کے دادا سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہمارے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا رہتا تھا جس کا نام لحیف تھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار آٹھ سو پچپن اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے یحیب بن آدم سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الاحوث نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس گھے کا نام افیر تھا آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے اور نیک آمال سے غافل ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھپن شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قطادہ سے سنا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک رات مدینے میں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ابو تلحہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ کے عزیز تھے گھوڑا منگوایا گھوڑے کا نام مندوب تھا پھر آپ نے فرمایا کہ خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا البتہ اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاون سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف تین ہی چیزوں میں ہوتی ہے گھوڑے میں عورت میں اور گھر میں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاون عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے امام مالک سے روایت کیا انہوں نے ابو حازم بن دینار سے انہوں نے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے عورت اور مکان میں ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انسٹھ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لیے وہ باعث عجر و ثواب ہیں بعضوں کے لیے وہ صرف پردہ ہیں اور بعضوں کے لیے وہ بالے جان ہیں جس کے لیے گھوڑا عجر و ثواب کا باعث ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے یا یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے بانتا ہے تاکہ چاروں طرف سے چر سکے تو گھوڑا اس کی چربی کی جگہ سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندہ ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی تڑا کر ایک زغن یا دو زغن لگائے تو اس کے لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑوں کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامعے اور منفرد آیت کے سوا ان کے مطالق اور کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا صحیح بخاری حدیث نمر دو 1860 ابو المتوکل ناجی علی بن دعود نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے ان میں سے مجھ سے بھی کوئی حدیث بیان کیجئے انہوں نے بیان فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا ابو عقیل راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ سفر جہاد کے لیے تھا یا عمرے کے لیے واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے میں اپنے ایک سیاہی مائل سرخ اونٹ بے داغ پر سوار تھا دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے میں اسی طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا تھک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنا اونٹ تھام لے آپ نے اپنے کولے سے اونٹ کو مارا اونٹ کود کر چل نکلا پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ اونٹ بیچو گے میں نے کہا ہاں جب مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے خدمت نے پہنچا اور بلاد کے ایک کونے میں میں نے اونٹ کو باندھیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا یہ آپ کا اونٹ ہے پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھومانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقیاں سونا مجھے دلوایا کیا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2861 شعبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مدینہ میں ایک رات کچھ خوف اور گھبراہت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا ایک گھوڑا مانگ لیا اس گھوڑے کا نام مندوب تھا آپ اس پر سوار ہوئے اور واپس آ کر فرمایا کہ خوف کی تو ہم نے نہیں دیکھی البتہ یہ گھوڑا کیا ہے دریا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2862 عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ابو اسامہ سے انہوں نے عبید اللہ عمری سے انہوں نے نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے گھوڑے کے دو حصے لگائے تھے اور اس کے مالک کا ایک حصہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2862 سحل بن یوسف نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابو اسحاق نے کہ ایک شخص نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا ہنین کی لڑائی میں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے برا رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرار نہیں ہوئے تھے حوازن کی لوگ جن سے اس لڑائی میں مقابلہ تھا بڑے تیر انداز تھے جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو شروع میں ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی پھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے تیروں کی بارش ہم پر شروع کر دی پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چون سٹھ نافے نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پائے مبارک غرز رکاب میں ڈالا اور اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی اٹھ گئی تو آپ نے مسجد ذو الحلیفہ کے پاس لبیک کہا احرام باندھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینسٹھ حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر جس پر زین نہیں تھی سوار ہو کر صحابہ سے آگے نکل گئے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے آسٹھ سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ رات میں اہل مدینہ کو دشمن کا خطرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو تلہار رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے مندوب پر سوار ہوئے گھوڑا سست رفتار تھا یا راوی نے یوں کہا کہ اس کی رفتار میں سستی تھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے اس گھوڑے کو دریہ پایا یہ بڑا ہی تیز رفتار ہے چنانچہ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے سنیت الودا تک کرائی تھی اور جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ سنیت الودا سے مسجد زریق تک کرائی تھی ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے والوں میں میں بھی تھا عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا مجھ سے عبید اللہ نے بیان کیا ان سے سفیان سوری نے بیان کیا کہ حفیہ سے سنیت الودا تک پانچ میل کا فاصلہ ہے اور سنیت الودا سے مسجد بنی زریق صرف ایک میل کے فاصلے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اڑھ سٹھ لیس نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا اور دوڑ کی حد سنیت الودا سے مسجد بنی زریق تک رکھی تھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی ابو عبداللہ نے کہا کہ عمد حدیث میں حد اور انتہا کے معنی میں ہے قرآن مجید میں ہے جو اسمانی میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انہتر معاویہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسحاق نے ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا یہ دوڑ مقام حفیہ سے شروع کرائی اور سنیت الودا اس کی آخری حد تھی ابو اسحاق راوی نے بیان کیا کہ میں نے ابو موسیٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا تو انہوں نے بتایا کہ چھے یا سات میل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا ایسے گھوڑوں کی دوڑ سنیت الودا سے شروع ہوئی اور حد مسجد بنی ذریق تھی میں نے پوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک میل ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2870 حمید نے بیان کیا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام عصبہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2871 زہیر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عصبہ تھا کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی یا حمید نے یوں کہا وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی پھر ایک دہاتی ایک نوجوان اور قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا مسلمانوں پر یہ بڑا شاق گزرا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں جو جیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی کبھی اسے وہ گراتا بھی ہے موسیٰ نے حمید سے اس کی روایت طول کے ساتھ کی ہے حمید نے ثابت سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بہتر ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تہتر ابو اسحاق نے بیان کیا برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا اے ابو امارہ کیا آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر نے انہیں ان کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں خدا گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی البتہ جلد بعض لوگ میدان سے بھاگ پڑے تھے اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے قبیلہ حوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو صفیان بن حارث اس کی لگام تھامے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوہتر صفیان سوری نے خبر دی انہیں معاویہ ابن اسحاق نے انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچھتر صفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث اور ابو صفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے یہی روایت کی جو عائشہ بن طلحہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ حج بہت ہی امدہ جہاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے اتر موسیقی موسیقی یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا کہا میں نے ابن شہاب زہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مسیب القمہ بن وقاس اور عبیداللہ بن عبداللہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرآ ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے ہمارے درمیان قرآن دازی کی تو اس مرتبہ میرا نام آیا اور میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث سمر دو 1889 انحس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہو گئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ مائن عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھیں اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کے مشکیزے چھلکاتی ہوئی لیے جا رہی تھی اور ابو معمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیزے کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھی اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھی پھر واپس آتی تھی اور مشکیزوں کو بھر کر لے جاتی تھی اور قوم کو پانی پلاتی تھی میں ان کے پاؤں کی پازے بے دیکھ رہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اسی یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے ان سے سالبہ بن مبی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کی ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا یا عمیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں ان کی مراد آپ کی بیوی ام کلسوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلیت رضی اللہ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہے یہ ام سلیت رضی اللہ عنہ ان انساری خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ عہد کی لڑائی کے موقع پر ہمارے لئے مشکیزیں پانی کے اٹھا کر لاتی تھی ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حدیث میں لفظ تظفرو کا معنی یہ ہے کہ سیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2881 ربی بنت معوز رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوتی تھی مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتی تھی زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2882 بشر بن مفضل نے بیان کیا ان سے خالد بن زکوان نے اور ان سے ربی بنت معوز رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھی مجاہد مسلمانوں کو پانی پلاتی ان کی خدمت کرتی اور زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2883 ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی تلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبید ابو عامر کے مغفرت فرمائیو صحیح بخاری حدیث نمبر 2884 عبداللہ بن عامر بن ربیہ نے خبر دی کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو رات بھر ہمارا پہرہ دیتا ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سنی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت سرمایا یہ کون صاحب ہیں آنے والے نے کہا میں ہوں سعید بن عبی وقاس آپ کا پہرہ دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کے لئے دعا فرمائی اور آپ سو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2885 ابو بکر نے خبر دی انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ روپے کا بندہ چادر کا بندہ کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن جہادہ نے ابو حسین سے مرفو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2886 عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے خبر دی انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش جو نہ دیا جائے تو غصے ہو جائے ایسا شخص تباہ سرنگو ہوا اس کو کانٹا لگے تو خدا کرے پھر نہ نکلے مبارک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں غزوے کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اس کے سر کے بال پر آگندہ ہیں اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ اسرائیل اور محمد بن خجادہ نے ابو حسین سریعوایت مرفون نہیں بیان کی ہے اور کہا کہ قرآن مجید میں جو لفظ تعاصہ آیا ہے کوئی یوں کہنا چاہیے کہ فاتح سہم اللہ اللہ انہیں گرائے ہلاک کرے توبہ فعلہ کے وزن پر ہے ہر اچھی اور طیب چیز کے لیے واو اصل میں یا تھا طیبی پھر یا کو واو سے بدل دیا گیا اور یہ طیب سے نکلا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار آٹھ سو ستاسی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کرتے تھے حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہر وقت انسار کو ایسا کام کرتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کہ جب ان میں سے کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اس کی تعظیم و اکرام کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے مطلب بن حنتب کے مولا عمرو بن عبی عمرو نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر غزوے کے موقع پر گیا میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا پھر جب آپ واپس ہوئے اور اوہد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اے اللہ ہمارے صاف اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما صحیح بخاری حدیث مردو 1889 انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا موسم گرمی کا تھا ہم میں زیادہ بہتر سایا جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا خیر جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکے تھے اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونٹوں کو اٹھایا پانی پلایا اور روزے داروں کی خوب خوب خدمت بھی کی اور دوسرے تمام کام کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کر لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2890 عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معامر نے ان سے ہمام نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ انسان کے ہر ایک چوڑ پر صدقہ لازم ہے اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارہ دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2891 عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن پہرا دینا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو تو وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2892 یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عمرو بن عمرو نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو خیبر کے غزوے میں میرے کام کر دیا کرے جبکہ میں خیبر کا سفر کروں ابو طلحہ اپنے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر مجھے انس رضی اللہ انہوں کو لے گئے میں اس وقت ابھی لڑکا تھا بالغ ہونے کے قریب جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور آجزی سستی بخل بزدلی کرزداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے آخر ہم خیبر پہنچے اور جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے پر آپ کو فتح دی تو آپ کے سامنے صفیہ بن تہائی بن اختب رضی اللہ عنہ کے جمال جاہری و باطنی کا ذکر کیا گیا ان کا شوہر یہودی لڑائی میں کام آ گیا تھا اور وہ ابھی دلن ہی تھی اور چونکہ قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کرنے کے لیے انہیں اپنے لیے پسند فرما لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر وہاں سے چلے جب ہم صد السبہہ پر پہنچے تو وہ حیث سے پاک ہوئیں تو آپ نے ان سے خلوت کی اس کے بعد آپ نے حیث خجور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا تیار کرا کر ایک چھوٹے سے دسترخان پر رکھوایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے دو اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا آخر ہم مدینہ کی طرف چلے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کے کوہان کے اردگرد اپنی اقبا سے پردہ کیے ہوئے تھے سواری پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی اس طرح ہم چلتے رہے اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اہد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے مدینہ کے طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان ان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرمت والا قرار دیا تھا اے اللہ مدینہ کے لوگوں کو ان کی مد اور سا میں برکت دیجئو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیرانوے مدینہ کے لئے مصعب بن سعاد نے بیان کیا کہ سعاد بن نبی بقاس رضی اللہ عنہوں کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاوں سے رزق دیے جاتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے انوے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج کی فوج جہاں پر ہوں گی جن میں پوچھا جائے گا کہ کیا فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو کہا جائے گا کہ ہاں تو ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس وقت اس کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اٹھائی ہو یعنی تابعی ایسے بھی بزرگ مل جائیں گے اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بزرگ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو کہا جائے گا کہ ہاں اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی صحیح بخاری حدیث عمر دو 1897 یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحال بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ اہد یا خیبر کی لڑائی میں مشرقین سے مٹھ بھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرقین اپنے پڑاؤ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا لڑائی لڑنے میں ان کا یہ حال تھا کہ مشرقین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا سحل رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلان شخص لڑا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ لیکن وہ شخص دوزخی ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلتا بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا زخم بڑا گہرا تھا اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابلے میں کر لیا اور تلوار پر گر کر اپنی جان دے دی اب وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ وہی شخص اس کے مطالق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ آپ کا فرمان بڑا شاق گزرا تھا میں نے ان سے کہا کہ تم سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے مطالق تحقیق کرتا ہوں چنانچہ میں اس کے پیچھے ہو لیا اس کے بعد وہ شخص سخت زخمی ہوا اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے اس لیے اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو اپنے سینے کے مقابل کر لیا اور اس پر گر کر خود جان دے دی اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر بظاہر اہل جنت کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے اور ایک آدمی بظاہر اہل دوزخ کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو 1898 یزید بن ابی عبید نے بیان کیا انہوں نے سلمہ بن اکو اور رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو اسلم کے چند صحابہ پر گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو تیر اندازی کرو کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے ہاں تیر اندازی کرو میں بنی فلان ابن العورہ رضی اللہ عنہوں کی طرف ہوں بیان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو مقابلے میں حصہ لینے والے دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے آپ نے فرمایا کیا بات پیش آئی تم لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ننانوے ابو نائیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمہ بن غسیل نے ان سے حمزہ بن ابی عصید نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ہم قریش کے مقابلے میں صف پاندے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ہمارے مقابلے میں تیار تھے فرمایا کہ اگر حملہ کرتے ہوئے قریش تمہارے قریب آ جائیں تو تم لوگ تیر اندازی شروع کر دینا تاکہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو موسیقی 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 موسیقی